اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے بانس اگین اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کے لیے بہت ہی یوسفل اور ہیلپفل ثابت ہوں گے تو چلیے پھر ٹائم ویسٹ کی بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہے تو پھر چیرہ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ سیریل یا چپس گرہ کا پیکٹ کھولنے کے بعد اگر باقی اس میں بچ جائے تو کیونکہ وہ سیل نہیں ہوتا اس لیے اس کی فریشنس اور پریسپنس برقار نہیں رہتی تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا میتھر بتا رہی ہوں جس سے آپ چپس یا سیریل پوریج وغیرہ کے پیکٹ کو دوبارہ سے سیل کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے بس آپ کو ایک المونیوم فائل کی ضرورت ہوگی آپ نے اس طرح سے المونیوم فائل کو جہاں سے آپ نے پیکٹ کو اوپن کیا ہوئے اس پوائنٹ پر لپیٹ دینا ہے ائر آپ نے اندر سے نکال دینی ہے اور پھر آپ نے پریسر کی ہیلپ سے جس کو آپ نے آر ریڈی کرم کیا ہوگا اس کو پریس کر لینا ہے خیار رہے کہ پریسر المونیوم فائل کے اوپر ہی رہے اور اب دونوں سائیڈوں سے جب اس کو پریسر کی ہیلپ سے پریس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیکٹ بہت اچھے سے سیل ہو چکا ہوگا اور اب آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ کی کوئی چیز سوگی ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی تو بس اب آپ اس کو آسانی سے کسی بھی جگہ پر سٹور کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف آپ نے ایبزرگ کیا ہوگا کہ جب ہم پین میں پانی وغیرہ بوائل کرتے ہیں جیسے کہ آج کل ونٹرز ہیں اور ہم ایک وغیرہ بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو پین اندر سے اس طرح بلیک ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ سے صاف کرنے کے لیے اور چمک دار بنانے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی ایزی سا میتھرڈ بتانے والی ہوں آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ پین کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ٹو کپ پانی اگر پین پڑا ہو تو پانی کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ٹاٹری ویسے تو موسلی یہ گھروں میں کچن میں موجود ہی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو کسی بھی پنسار سے آرام سے بائے کر سکتے ہیں تو اس کا ون ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے پین میں پین بڑا ہو تو ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیں اور بس اس کو میں نے کیا مکس اور یہ اس میں ڈیزول ہو گئی اب پانی میں بوائل آنے دینا ہے اور جب پانی میں اچھا سا بوائل آ جائے تو فلم آف کر دیں اور ٹو منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر میٹل سکربل کی ہلپ سے اس کو ہلکا سا سکرب کر لیں بہت زیادہ رب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلیکش میٹریل آرام سے اتر جائے گا اور اس کے بعد ڈیش واشنگ سوپ سے آپ اس کو اچھے سے ساف کریں اور واش کر لیں تو یہ دیکھئے پین کتنے اچھے سے چمک چکا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی نیو بائی کیا ہو ایکچلی ٹارٹری کے اندر سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ پین کو اچھے سے کلین کر دیتا ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس میتھوڈ کو یوز کریں اس سے بڑھ کے پین کلین کرنے کے لیے کوئی افیکٹیو میتھوڈ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا گوبی کو پکانے سے پہلے آپ اسے اچھے سے واش تو کرتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو گوبی کو کلین کرنے کا ایک بہت ہی ایزی سا میتھوڈ بتانے والی ہوں آپ گوبی کو کٹنے کے بعد ایک باول میں ڈالیں اوپر سے پانی ڈال دیں جس میں وہ اچھے سے ڈپ ہو جائے اور پھر اس میں ون ٹیبل سپون ویننگر ایڈ کریں اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں اور ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے اسے اس پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد واش کر لیں آپ دیکھیں گے کہ گوبی بڑے اچھے سے صاف ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ایک خلقی سی کروہات ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی گریٹ کیاوہ لیسن آپ کو بہت سے ویسپیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس لیسن گریٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سمپلی آپ کے پاس جو قدو کش ہوتا ہے یعنی جو گریٹر ہوتا ہے اس کو آپ لیسن کو گریٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی یہ والی سائٹ جو ہوتی ہے اس سے آپ لیسن کو گریٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈریکٹ لیسن کو اس کے اوپر گریٹ کریں گے تو بہت سارا لیسن اس کے اندر ہی پھنس جاتا ہے اس کے لئے آپ کو ہیک بتانے والی ہوں آپ اس کے اوپر ایک پولیتھین بیگ جڑھائیں جو کہ صاف ہونا چاہیے اور اس کے اوپر رکھتے ہوئے پھر لیسن کو گریٹ کریں لیسن اندر بھی نہیں پھنسے گا اور بہت اچھے سے گریٹ بھی ہو جائے گا تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہی ہم نے گارلک کو گریٹ کیا اور بڑی آسانی سے اس کو نکال بھی لیا تو یہ ہے کہ تو آپ کے لئے بہتی یوزفل رہے گا چکن کو اچھے سے صاف کرنا ایک مسئلہ ہی رہتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو ایک ٹپ دینے لگی ہوں جب بھی آپ نے چکن کو صاف کرنا ہو تو اس میں ڈالیں ون ٹو ٹو ٹیبل سپون کے قریب وینیگر اور پھر اس میں ڈال دیں پانی اتنا کہ جس میں چکن ڈپ ہو جائے ٹین منٹس کے لئے اس کو چھوڑ دیں ٹین منٹس کے بعد اسے واش کر لیں آپ دیکھیں گے کہ سارا بلڈ اور چکن کے اوپر جو لیس ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے صاف ہو جائے گی چکن نہ صرف اچھے سے صاف اور شائنی ہوگا بلکہ اس کے اندر جو ایک ہمکسی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر جب آپ نے چکن کو کک کرنا ہو تو اس سے تقریباً ٹین منٹس پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا نمک اپلائے کر دیں نمک کو اچھے سے سارے پیسز کے اوپر لگا دیں اور ٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیں نمک لگانے سے چکن کا فیکہ پن ختم ہو جائے گا اور آپ کا سالنج جو بھی ریسپی آپ بنائیں گے وہ مزے کی بنیں گی جب ہم ایکس بوائل کرتے ہیں تو سم ٹائم چھلکا اتارنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے سپیشلی اگر انڈے دیسی ہوں تو اس کے لیے آپ کو ٹپ دینے لگی ہوں جب بھی ایکس بوائل کریں تو اوپر سے پین کو کور کر دیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ چھلکا بڑی آسانی سے اترے گا ایون اگر آپ کا ایگ ہاف پوائل بھی ہوگا نا تو تب بھی چھلکا بہت آسانی سے اتر جائے گا تو یہ آپ کے سامنے ہی ہے ایون کے میرا ایگ ہاف پوائل تھا لیکن پھر بھی اس پر سے چھلکا بہت اچھے سے اور بہت آسانی سے اتر گیا امید کرتی ہوں کہ ان ونٹرز میں یہ ٹپ آپ کے لیے بہتی یوسول ثابت ہوگی اگر آپ سبز مرشوں کو لمبے عرصے کے لیے فریج میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کی ڈنڈیوں کو ریموف کر دیں اور اس کے بعد انہیں کچن ٹال میں پیٹ کر کسی بھی کنٹینر کے اندر ڈالیں یا زپ لوگ بیک میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں 15 to 20 ڈیز کے لیے آپ کی مرشیں فریشی رہیں گی اور خراب نہیں ہوگی آپ نے ابزرگ کیا یہ ہوگا کہ رینی سیزن میں اور ونٹرز میں نمک سوگی اور کلمپی ہو جاتا ہے اور نمک دانی سے پھر باہر نہیں آ پاتا اس سے بچنے کے لیے اگر آپ نمک دانی کے اندر تین سے چار دانے چاول کے ڈال دیں تو چاول سارا مویسچر ابزارب کریں گے اور نمک نہ تو کلمپی ہوگا اور نہ ہی سوگی اور آسانی سے نمک دانی سے باہر نکل آئے گا موسٹلی سالٹ اینڈ پیپر کنٹینر کی اوپننگ بہتی نیروسی ہوتی ہے اور اس میں نمک یا مرچیں ڈالنا مشکل ہوتا ہے اور اکثر ڈالتے ہوئے باہر گرتے جاتی ہیں اس کے لیے ایزی سی ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک پیپر لیں اس کی کون بنائیں اور اس کون کو نمک دانی کے اوپر رکھتیں اور پھر نمک یا بلاک پیپر جب آپ ڈالیں گے تو باہر بلکل نہیں گریں گی اور آپ آسانی سے ان کو کنٹینر میں شفت کر سکیں گے اب آتے ہیں ٹپ نمبر ٹین کی طرف سم ٹائم ایسا ہوتا ہے باٹر پیپر آویلیبل نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ سمپلی ایک وائٹ پیپر لیں وہی جس پہ ہم لکھتے ہیں خیار رہے کہ نیوز پیپر یا وہ پیپر جس کے اوپر لکھا ہو یعنی جس کے اوپر انک ہو اس کو یوز نہ کریں تو سمپلی وائٹ پیپر لے کر اس کو دونوں سائیڈوں سے آئل گھی یا بٹر کی علم سے گریز کر لیں لیجیے یہ آپ کا بٹر پیپر تیار ہو چکا ہے اس کو کیک پین میں اڈجسٹ کریں اور اوپر سے بیٹر ڈال دیں امید کرتے ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہیک بھی آپ کے لیے یوسفل رہے گا بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ رائس بوائل کرتے ہوئے جڑ جاتے ہیں اور کھلے کھلے نہیں بنتے تو اس کے لیے آپ کو دینے لگی ہوں ٹپ جب بھی آپ رائس بوائل کریں تو کھلے بردن میں بوائل کریں اور پھر بوائل کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کر دیں آلموسٹ ون کے جی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دھنیا فریج میں کافی ٹائم تک فریش رہے اور اس کی خوشبو بھی برقرار رہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی ایزی سا میتھڑ ہے آپ دھنیا کی گٹھی جب آئے تو اس کو اوپن کریں اگر اس کے اندر کوئی گلے سڑے لیفز ہوں تو ان کو ریموب کر دیں کیونکہ وہی باقی کے دھنیا کو بھی خراب کرتے ہیں پھر اکٹھا کرنے کے بعد انہیں ایک کچن ٹاول میں لپیٹیں اور کسی ائر ٹائٹ جار میں یا زپ لوگ بیگ میں رول کر کے اس طرح سے رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ فریج میں ٹین ٹو ففٹین دیز تک دھنیا فریش ہی رہے گا اور خوشبو بھی برقرار رہے گی اسی میتھڈ سے آپ منٹ کو بھی فریج میں لمبے عرصے تک فریش رکھ سکتے ہیں پدینے کی گٹھی کو کھولیں اور گلے سڑے اس میں اگر کوئی لیفز ہوں تو ان کو ریموب کر دیں اس کے بعد لیفز کو بھی دھنیوں سے الگ کر لیں کیونکہ منٹ کا فریور اس کے لیفز میں ہی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے لیفز سیپریٹر نہ ہو تو آپ کسی سٹینر یا پلاسٹک بسکٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں سارے منٹ لیفز کو اس طرح سے دھنیوں سے الگ کرنے کے بعد ان کو بھی کچن ٹاول کے اوپر رکھیں اور اس طرح سے رول کر لیں اس کے بعد اسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں جس میں آپ نے دھنیا کو رکھا ہوا ہے اس میں اس کو بھی رکھ دیں آپ دیکھیں گے کہ ٹین ٹو فیفٹین دیز تک پودینہ بالکل فریش رہ گا اور اس کی خوشبو بھی برکار رہ گی آپ منٹ لیفز کو ڈرائے کر کے بھی سٹور کر سکتے ہیں جس کو آپ لمبے عرصے تک یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے منٹ لیفز کو اسی طرح سے ڈرنیوں سے الگ کرنے کے بعد واش کریں اور پھر انہیں اس طرح سے پلیٹ میں پھیلا دیں اور ٹاول کے لیفز سے ان کو ٹیپ ٹپ کر لیں تاکہ سارا موائسٹر ابزاب ہو جائے گرمیاں ہوں تو فین کے نیچے رکھ دیں ادروائز اوور نائٹ کے لیے آپ اس پلیٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں آپ دیکھیں گے کہ ایک دن نہیں تو میکسیمم ٹو ڈیز میں یہ منٹ لیفز ڈرائے ہو چکے ہوں گے اس کے بعد انہیں ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر لمبے عرصے کے لیے سٹور کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیڈ شیٹس کبرز میں اچھے سے اگنائز اور سیٹ ہو کے رکھیوں اور کم سپیس میں زیادہ سے زیادہ بیڈ شیٹس ارینج ہو سکیں تو پھر نارمل طریقے سے بیڈ شیٹس کو لپیٹنے کی بجائے اس میتھرڈ سے ان کو لپیٹیں سب سے پہلے بیڈ شیٹس کو لمبائی کے رخ میں ڈبل کر لیں اس طرح سے یہ ایک ریکٹینگل شیپ میں آ جائے گی اس کے بعد اس کا ایک کنارہ پکڑ کر اس کو اندر کی طرف فولڈ کریں تقریباً 15 انچز اور پھر اسی حصے کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیں پھر دونوں سائیڈوں سے ہاف ہاف کرتے ہوئے بیڈ شیٹس کو اندر کی طرف فولڈ کریں اور یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا کشن سا بن چکا ہے اس کشن کو اندر کی طرف فولڈ کریں اور دوسری سائیڈ سے بھی بیڈ شیٹس کو انسائیڈ فولڈ کریں بیڈ شیٹس لمبی ہوگی تو ٹو فولڈ آئیں گے ادروائز سنگل فولڈ ہی آئے گا اور پھر دونوں پیلوز کو بھی تیہ کر کے اس فولڈ کے اوپر رکھیں اور آپ دیکھیں یہ ایک پاکٹ بن چکی ہے اس پاکٹ کے اندر ریمیننگ بیڈ شیٹس کا پورشن اور پیلوز کو اندر کی طرف انسائیڈ کر دیں اور یہ دیکھیں یہ ایک کشن شیپ میں آ چکی ہے بیڈ شیٹ اب چاہے آپ اس کو پھینکے رکھیں یہ اوپن بھی نہیں ہوگی تک یہ گرنے کا کوئی در نہیں ہوگا اور بڑے اچھے طرح سے یہ آپ کی کبرڈ میں سیٹ بھی ہو جائے گی تو ویئرز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لئے یوسفل رہے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ اور نئی اور یوسفل ٹپس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ